ہلو فرنس آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی مووی تک ایکسپلین کرنے جا رہا ہوں دوستو جسے دیکھ کر آپ کو بہت مجھائنے والا ہے کیونکہ یہ ایک تھریلر مووی ہے جو کی دو ہزار بیس میں ریلیج ہوئی تھی اور دوستو یہ ہے مووی ایک لڑکی پر بیسٹڈ ہے جسے اس کی موم اسے سترہ سال تک پہلے لیج رکھتی ہے اسے گلپ دوائیاں دیتی رہتی ہے تاکہ وہیں چل نہ سکے دوستو پھر وہاں ہم اسے کیسا چھٹ کر رہا پاتی ہے اور اپنا بدلہ لیتے چلیے بینہ وقت ہوئے ہم اس مووی کو شروع کرتے ہیں دوستو اس مووی کی شروعات میں ہم ایک لیڈی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام دائن ہوتا ہے اور وہاں ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے جس کا نام اولی ہوتا ہے جو اولی کی دلی کی دڑکن ہوتی ہے وہاں دگنی ہوتی ہے اور دوستو جو ڈائن ہوتی ہے وہاں دوکٹر سے پوچھتے کیا جہاں ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو یہاں سے سین کٹ ہو کر ہمیں سترہ سالباد کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر کی جو اولی ہوتی ہے وہاں بہت بڑی ہو چکی ہوتی ہے اور دوستو وہاں بلکل ہی پیرالائز ہوتی ہے وہاں پنے آپ نہیں چل سکتی اس لیے وہاں ویلچیر کی سائتہ سے چلتی ہے اور اس کی بوڑی پر بہت بڑے بڑے نسان ہوتے ہیں اس لیے اسے اسے ٹھیک رکھنے کے لیے دین میں چار تنہ کی دعائیاں لینی پڑتی ہے دوستو اس کی سکولنگ ہوتی ہے وہاں بلکل ہی گھر پر ہوتی ہے اس کی مہم ہوتی ہے وہاں اسے باہر نہیں جانے دیتی اور اسے یونیورسٹی جانے کا بہت سوکھ ہوتا ہے پر انتو دوستو یونیورسٹی سے اس کے لیے اب تک کوئی بھی لیٹر نہیں آیا ہوتا وہاں بہت ہی یونیورسٹی میں پلائی کر چکی ہوتی ہے دوستو اس کی بائیلوجیکل میں بہت بڑا انٹرسٹ ہوتا ہے اس لیے وہاں بائیلوجیکل کے جو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں انہیں گھر پر ہی کرتی رہتی ہے اور دوستو جب وہاں ایک صبح اپنی سکولنگ اپنے پڑ رہی ہوتی ہے تو اس کی جو موم ہوتی ہے مارکٹ سے سمان لے کر واپس آتی ہے اور دوستو وہاں مارکٹ سے جو سمان لاتی ہے اسے گھر کے اندر رکھنے رکھ کر جو اور سمان ہوتا ہے اسے باہر لینے کے لئے جاتی ہے جو اولی ہوتی ہے اسے چوکلیٹ کھانا بہت ہی پسند ہوتا ہے اس لیے وہاں چوکلیٹ چھوڑانے کے لئے اسے ڈبے سے چلی جاتی ہے اور وہاں چوکلیٹ چھوڑا رہی ہوتی ہے تب اس کی نظر ایک ڈب بھی پر جاتی ہے جو کس بوکس میں ہوتی ہے اس میں ایک وائٹ اور بلیو کلر کا کیپسول ہوتا ہے دوستو ایک ٹرائکسون دعائی ہوتی ہے اور اس پر اس کی موم کا بھی نام لکھا ہوتا ہے اور دوستو وہاں سے چلی جاتی ہے تاکہ اس کی موم کا اس پر سک نہ آئے اور دوستو جب وہاں رات کو سونے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو اس کی موم اس کے پاس دعائی دینے کے لئے یہ آتی ہے اور اس کے پاس دوستو وہاں دعائی ہوتی ہے جو کہ اس کی موم نے اپنے لئے لئے ہوتی ہے وہاں اپنی موم سے پوچھتے ہیں یہاں دعائی تو آپ کی تھی پھر آپ نے مجھے کیوں دی اور دوستو جو اس کی موم ہوتی ہے اسے کہتی ہے کہ میں بلکل ٹھیک ہوں میں تو کوئی دعائی نہیں لیتی اور جو میں نے تمہیں دعائی دی ہے بلکل سہی ہے میں تمہیں گلت دعائی کیوں دوں گی مجھے اس سے کیا ہوگا دوستو یہاں سننے کے بعد جو اولی ہوتی ہے وہاں کہتی ہے کہ چلو میں دعائی لے لیکن تو وہاں اس دعائی کو لے کر وہی پر سو جاتی ہے پرانتو دوستو اسے اپنی موم پر سکت ہوتا ہے اسے اس دوائی پر بھی سکھ ہوتا ہے دوستو وہاں اس دوائی کو لے کر سو جاتی ہے پر تو جب صوبہ ہوتی ہے تو دوستو وہاں اس دوائی کو پھر سے دیکھنے لگتی ہے دوستو وہاں اس دوائی کو اب جاننا چاہتی ہے کہ یہ ہے دوائی کہیں نہ کہیں مجھے گلت دی جارہے ہیں کیونکہ اس پر اس کی موم کا نام لکھا ہوتا ہے دوستو جب وہاں اس دبی کو پھر سے اتارتی ہے اسے جاننے کے لئے کہ یہ دوائی کیسی ہے تو دوستو جو وہاں اس لیبی کو نکالتی ہے اور اس پر دیکھتی ہے کہ اس پر اب اس کا نام لکھا ہوتا ہے جبکہ کل اس کی موم کا نام لکھا ہوا تھا اور دوستو اس میں وائٹ اور بلو گذر کا کیپسول ہوتا ہے جب وہاں جو اس کے اوپر پرچی ہوتی ہے وہاں ایک تیمپریری پرچی ہوتی ہے اور جب وہاں اسے اتار کر دیکھتی ہے تو اس پر اس کے نیچے اس کی موم کا نام لکھا ہوتا ہے اب دوستو اسے پوری طرح سے سکت ہو جاتا ہے ہے کہ کہیں نہ کہیں اس کی معمومہ سے غلط دعوی یہاں پر دے رہی ہے اور دوستو جو اس کی معمومہ دوائی دینے کے لیے آتی ہے پرنچر دوستو وہاں دوائی دینے کا لینے کا ناٹک کرتی ہے اور جب اس کی معمومد چلی جاتی ہے دوستو اس کی جو دوائی جو ہوتی ہے وائٹ اور بلو کا لاруг اب سلسے فیر سے نکالے تھے انہوں نے ناٹک کیا ہوتا ہے اور دوستو بھائی اس دوائی کے بارے میں جاننا چاہتی ہے ایسی لیے رات کو اٹھتی ہے جب سارے سا جاتے ہیں اور وہاں اس دعائی کو جاننے کے لیے اپنی ویلچئر کی ساتھ جس سے لیفٹ لگی ہو تھی اس کی ساتھ سے نیچے آتی ہے اور نیچے اس کا کمپیوٹر رکھا ہوتا ہے اور وہاں انٹرنیٹ کو اس کے دعائی کو سرچ کرنا چاہتے ہیں دوستو جب وہاں اس دعائی کو انٹرنیٹ پر سرچ کرنے لگتی ہے گوگل پر جب وہاں اس دعائی کا نام لکھتی ہے پن تو اس کا گوگل پر ایرر دکھا جاتا ہے کیونکہ اس کے کمپیوٹر میں کوئی انٹرنیٹ نہیں ہوتا اور ہمیں دکھا جاتا ہے اس کی موم جو موم ہوتی ہے اس پر نجر رکھ رہی ہوتی ہے اور دوستہ ہی سے اس مووی کا اب انٹرسٹنگ پارٹ شروع ہوتا ہے دوستہ جب وہ اپنی موم سے صبح پوچھتی ہے کہ ہمارا انٹرنیٹ کیوں نہیں چل رہا تو اس کے موم میں کہتی ہے کہ انٹرنیٹ میں کوئی خرابی آ چکی ہے اور میں انٹرنیٹ کر چکی ہوں اور ایک مہینہ اس انٹرنیٹ کو ٹھیک ہونے میں لگ جائے گا اور دوستہ جو چولی ہوتی ہے کہ اتنا لمبا انتجار نہیں کر سکتی اس لیے جب اس کی موم پیڑوں میں پانی دینے کے لیے جاتی ہے تو وہ اپنی موم کے روم میں چلی جاتی ہے اور جب وہ اپنی موم کے روم میں ایک فون کرتی ہے جو کی کلینک پر ملاتے جہاں کہ اس کی ساری دعائیں آتی ہے جو کلینک پر فون ایک لیڈی اٹھاتی ہے وہاں اسے ڈائن سمجھ لیتی ہے اور دوستہ وہاں اس فون کو واپس سے کاٹ دیتی ہے کیونکہ وہاں نہیں چاہتی کہ اس کی فون کا کسی کو پتا چلے اور دوستہ پھر وہاں ایک روم نمبر پر فون ملاتی ہے اور وہاں روم نمبر ایک لڑکے پر ملتا ہے وہاں اس کا فون اٹھاتا ہے وہاں اس لڑکے کہتی ہے کہ مجھے بس ایک میمت چاہیے تاکہ میں تم سے ایک دعائی کے بارے پہنچتی ہوں اور وہاں اپنی بیوی سے لڑ رہا ہوتا ہے وہاں اسے کہتا ہے کہ تم مجھے پریسان مت کرو تمہیں روم نمبر پر ملاتا ہے وہاں تو دوستہ وہاں جانا پاور فول کرنے کے بعد دوستہ جو لڑکا ہوتا ہے رہ مان جاتا ہے اور وہاں اسے کہتے کہ تمہیں گوگل پر جانا ہوگا تمہیں ایک دعائی سرچ کرنی ہوگی اور دوستہ وہاں اس دعائی کا نام بتاتی ہے اس دعائی کا نام ٹریک سون ہے تمہیں اس کو سرچ کرنا ہو جب وہاں اس کو پوچھتی ہے کہ دعائی کس کے لیے وہاں اسے لڑکا بتاتا ہے کہ دعائی دل کی روک تھام کے لیے ہوتی ہے اور دوستہ وہاں اسے پوچھتے کیا ہے دعائی جو ہوئے وہاں ہے وائٹ اور بلو کلر کا کیپسول ہے پر انتو دوستہ وہاں اسے منہ کر دیتا ہے کہ ہاں ایک ریڈ کلر کا کیپسول ہے تو جس کے بعد اب جو چولی ہوتی ہے اسے بالکل ہی سکھ ہو جاتا ہے کہ یہاں دعائی اسے پوری ترین سے گلت دی جارہی ہے اور دوستہ وہاں اب ایک بہانہ بناتی ہے وہاں اپنی موم سے کہتی ہے کہ مجھے اب پچر دیکھنے کے لیے باہر جانا ہے اور دوستہ وہاں اب پچر دیکھنے کے لیے جس کی موم ہوتی ہے اسے باہر لے جانے کے لیے مان جاتی ہے اور اگلی ہی صبح وہاں پچر دیکھنے کے لیے چل پڑتی ہے جس کے پاس دعائیں رکھی ہوتی ہے جو وائٹ اور بلیو کلر کا کیپسول ہوتا ہے اسے بھی اپنے ساتھ لے لیتی ہے تاکہ اس دعائیوں کا پتہ کر سکے گی ہے دعائی اسے کس کے لیے ہوتی ہے اور اسے کیوں دی جا رہی ہے کیونکہ وہ بچپن سے اب تک گھر پر ہی رہی ہوتی ہے اور دوستو جب وہ تھیٹر میں جاتی ہے تو اسی کے پاس کا کلینک ہوتا ہے اور اب جب پچھر دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اپنی موم اسے ایک بہانہ بناتی ہے کہ مجھے ٹویلیٹ جانا ہے دوستو اس کی جو موم ہوتی ہے اسے اجازت دے جاؤ تم ٹویلیٹ کر کر پر جل دیا جانا اور دوستو وہاں ٹویلیٹ کے بہانے سے جا کر اس ٹھیٹر سے باہر نکل کر وہاں اسی کلینک میں چلی جاتی ہے جہاں پر کہ اس کی کلینک سے اس کی ساری دیوائیاں لے رہی ہوتی ہے دوستو وہاں پر ایک لیڈی ہوتی ہے جو کہ وہاں پر سبی پرکار کی دیوائیاں سب کو دے رہی ہوتی ہے جب وہاں اس لیڈی سے پوچھتی ہے کہ مجھے قریبہ اس دیوائی کے بارے میں بتائیے کہ یہ دوائی کس کے لیے ہوتی ہے اور یہ دوائی کیا کام کرتے ہیں جب وہاں اس پر سرچ کرتی ہے تو وہاں اسے بتاتی ہے کہ یہاں دوائی جانوروں کے لیے ہوتی ہے یہاں کتے کے لیے ہوتی ہے اور دوستو یہاں سن کر جو چولی ہوتی ہے بلکل ہی سوکڈ رہا جاتی ہے کہ اس کی موم سے کتے کی دوائی دیتی ہے دوستو جب وہ ہے اس کے پوچھے گی اگر گلتی سے اسے کوئی انسان لے تو اس پر انسان کا کیا ایفیکٹ ہوگا اور دوستو جو وہاں پر کلینک میں جو لیڈی ہوتی ہے وہ اسے بتائے گی اگر گلتی سے کوئی انسان لے تو اس کی جو لیکس ہوتی ہے پوری طرح سے سن ہو جائیں گے اور اس کے بوڈی پر بہت بڑے بڑے نسان ہو جائیں گے اور اس کے بلکل ہی چل نہیں سکے گی اور دوستو یہاں سن کر جو چولی ہوتی ہے بلکل ہی سوکڑ رہ جاتی ہے کیونکہ اب تک ستنہ سال تک اس کی موم اسے وہی دوائی دیتی رہی اس لئے اس کی موم اسے پیرا لائج رکھتی ہے اور یہاں سن کر جو چولی ہوتی ہے اس کی سانس کھولنے لگتی ہے اور جو اس کی موم ہوتی ہے دوستو وہاں اس پر ایک بیہوسی کا انجیکشن لگا دیتی ہے تاکہ کچھ کو کچھ نہ بتا سکے دوستو سے وہاں سے اپنے گھر لے آتی ہے جب دوستو وہاں چولی کی آنکھ کھلتی ہے اس بیہوسی کا انجیکشن کا دوستو اثر ختم ہوتا تو وہاں اپنے روم میں ہوتی ہے اور دوستو وہاں اپنے روم سے ویلچر سے باہر جانا چاہتی ہے پر دوستو اس کا جو روم ہوتا ہے اس کا بلکل ہی لوگ ہوتا ہے اس کی موم وہاں سے مارکٹ جا چکی ہوتی ہے اپنی موم کو آواز بھی لگا تھی ہے پرانتو وہاں پر کوئی نہیں ہوتا اور اس کی موم اس کی روم کا دروازہ بلکل ہی لوگڑ ہو چکا ہوتا ہے اب دوستو سے اپنے سوالوں کو جواب چاہیے ہوتا ہے کیوں کہ اس کا موم اس نے ستنہ سال تک اسے پہلا لائج کیوں رکھا اس لیے وہاں ایک وائر کو واپس میں جوڑتی ہے تک کو اپنی موم سے نکل کر جو اس کی موم کا دروازہ جو کی موم کی کھڈکی ہوتی ہے پاس میں اس کی موم کا روم ہوتا ہے اس میں جا سکے روپس میں فوائے دوستو ویب هاں اپنے آپ کو اسے انہوں کی اٹھتے ہوئے اپنی چھت سے اپنے موم کے روم تک چلی جاتی ہے او دوستو اس کے اپنے موم Mوم میں پانی بھر لیتے ہیں تو کھس کی سانس ناہیں پھول سکے دوستو وہاں بہت ہی شٹرگل تک اب جو اپنی موم کا روم ہوتا ہے اسکی کھٹکی کا کاچ توٹ کر اس کے اندر چلی جاتی ہے اس کے اندر جانے کے بعد سب سے پہلے وہاں سے اپنے جو روم ہوتا ہے آپ کو گسیٹھتے ہوئے اپنے روم میں جاتی ہے تاکہ اپنے وہاں سے روم لے سکے دوستو وہاں جا کر وہاں سب سے پہلے اپنی ویلچیر لیتا ہے دوستو اس کی سیڑیوں سے نیچے آنے کوشش کرتی ہے پر milieu سکے causingیا تو اس نے 밀ارہ сыส مجھیک ہوتا ہے اور دوستو eni جاتے ہوٹا ہے اور دوستو وہاں اپدیوے اس کی مسکے گزید چکے جا سکے پہلے انار رکھ انگری دائے انداء اور طبق mica ۔ دانگی ہو سکتے ہیں اسے بہتیں ہیں۔ wanزben کی ایک محسوس کیا کیا کتا ہے ہے۔ پوری تنا سے خوش بھی ہو رہی ہوتی ہے تو کیا اس کی لیکس اب کام کرنا شروع کر دے رہی ہے کیونکہ اس نے دعائی کو لینا بھی اب بند کر چکا تھا اور دوستو وہاں تیسی طرح سے اپنے آپ کو پوری تنا سے کسیڑتے ہوئے اپنی ویلچیر پر بیٹھتی ہے اور دوستو اپنے گھر سے باہر نکل کر سہر کی طرف بھاگنے لگ دیئے تاکہ وہاں پریسٹیشن میں جا سکے ہے اپنی موم کے بارے میں بتا سکے اس نے موم نے اس کے ساتھ کیا کیا پرانتو دوستو راستے میں ہی اسے گاڑی کے آواز سنتی ہے تاکہ اس کی موم پر سائیڈ سے آنا رہی ہو پرانتو وہاں ایک کوریر والا ہوتا ہے جو کی دوستو اس کے ٹرک کے سامنے آ جاتی ہے اور وہاں ایک کوریر بوئی ہوتا ہے جب وہاں کوریر بوئی اس کے سامنے آتا تھا وہ اس کے سب کچھ بتا دیتی ہے کہ میری موم میرے ساتھ ہے سا سکت سمجھے سترہ سال تک پرالیج رکھا جو سمجھے چوٹ لگیا بھائی اس نے مجھ کو پہنچا ہیا پرانتو دوستو دوستو وہاں اسے اپنے ٹرک میں بیٹھانے والا ہوتا ہے تو اس کی موم وہاں پر آ جاتی ہے اور دوستو وہاں اسے ٹرک کے پیچھے چھپا کر اس کی موم سے بات کرنے کے لئے جاتا ہے کیوں اس کے موم سے دیکھ لیا ہوتا ہے اور اس کی موم اسے کہتی ہے کہ آپ مجھے میری لڑکی کے مجھے ملنے دے پرانتو جو ہوئی ہوتا ہے وہاں اسے لڑکی کو ملنے نہیں دیتا اور وہاں اسے کہتا ہے کہ وہاں مجھے سب کچھ بتا چکے تم نے اس کے ساتھ کیا 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 تم نے اسے سترہ سال تک پہلائج رکھا اور تم نے اسے گلپ پیمائیاں دی اور تم نے اب اس کے جو چوٹ لگیا وہاں بھی تمہاری طرح سے اس کے چوٹ لگیا اور دوستو وہاں اسے کہتا ہے کہ تم میرے پیچھے پیچھے ہوسپیٹل تک آ سکتی جس کے بعد جو ڈائن ہوتی ہے وہاں مان جاتی ہے کہ چلو میں تمہارے پیچھے اب ہوسپیٹل تک آ جاتی ہوں اور دوستو جو کوریر بوئی ہوتا ہے وہاں اسے لینے کے لیے آتا ہے اور دوستو وہاں جو چولی ہوتی ہے اسے اپنے ٹرک کے بیچھے بٹھا لیتا ہے اور دوستو جب وہاں اس ٹرک سے نکلنے والا ہوتا ہے جب وہاں نکلتا ہے تو اس کی جو موم ہوتی ہے اسے پیچھے سے بے ہوسی کا مشوں کی آئی اینجیکسن دیتے ہیں جس کے بات جوér وئی ہوتا ہے وہاں پر بے ہو جاتا ہے جورت Pandya ہوتی ہے وہاں چولی اور période کو لے کر اپنے گھر آ جاتی ہیں اور جب چولی کے آنپ کھلتی ہے تو وہاں ایک کمرے میں لوگ ہوتی ہے دوستو اس نے یہاں کمرہ پہلی بار دیکھا ہوتا ہے کیونکہ اپنے گھر میں رہی ہوتی ہے پر جس پہір بھی اس نے یہاں کمرہ پہلے بار دیکھا ہوتا ہے اور وہاں پر بہت سمان پڑھا ہوتا ہے جب وہ باہت سمان میں ان علیس کرتی ہے تو وہاں پر ایک بوکس سوق تاہیی ہوتا ہے اور وہاں پر یونیوسٹی کا لیٹر ہے جب آلیا ہوتا ہے اور جس کی اس کی مومنوں سے چھپا لیا ہوتا ہے اور اس سے دیکھ کر دوستوں سے بہت رونی آ جاتی ہے وہاں goo رونے لگتی ہے کہ اس کی مومنوں سے انی Hollywood میں پڑھنے سے روکا ہے اور جب وہاں وہاں سے اور کامازوں کو انلائیز کرتی ہے تو اسے اپنے بچپن کی فوٹوں دکھائی دیتی ہے دوستو اس بچپن کی فوٹوں وہاں بلکل چل سکتی تھی وہاں پارالائز نہیں تھی وہاں کھیل سکتی تھی وہاں پر اپنے ٹاؤوں سے دوڑ سکتی تھی دوستو وہاں پر اس نے ایک ڈیٹ سکتی کےٹر بھی ملتا ہے جو کہ اسی کا ہوتا ہے وہاں پر چولی نام لکھا ہوتا ہے دوستو جو اس کی عمر ہوتی ہے وہاں دو گھنٹے جاری منٹ ہوتی ہے اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چولی ہوتی ہے وہاں مر چکی ہوتی ہے اور اسے اپنے موم ڈیٹ جو اصلی موم ڈیٹ ہوتے ہیں وہاں پر بھی اسے اپنے تصمیری ملتے ہیں کیونکہ اس کی ڈائن موم ہوتی ہے ایک نکلی ہوتی ہے دوستو یہاں دیکھ کر وہاں بلکلی سوکڈ رہ جاتی ہے دوستو یہاں سے مووی کسین کا ٹھوکر فلیس بیک میں جاتا ہے اور ہمیں شروعاتی مووی دکھائی جاتے ہیں کہاں پر جو ڈائن ہوتی ہے اس نے ایک بچی کو جنم دیا تھا جس کا نام اولی ہوتا ہے پرنٹو دوستو وہاں پر مر چکی تھی پرنٹو دوستو اس پیٹل سے اس نے ایک لڑکی کو چورا لیا تھا جس کا نام اس نے اولی رکھا اور اس کی مینٹل ستھی تھی پوری طرح سے وہاں مینٹل ہو چکی تھی وہاں پاگل ہو چکی تھی اور دوستو یہاں پر جو اولی ہوتا ہے اس کے سامنے پوری سچا ہی آ جاتی ہے دوستو اب وہاں اپنے اصلی ماں باپ سے ملنا چاہتی ہے تاکہ وہاں اپنے اصلی ماں باپ کو وہ سب کچھ بتا سکے اور وہاں اپنے پیروس پر چلنا چاہتی ہے پرنٹو دوستو وہاں پر جو ڈائن ہوتی ہے وہاں پر پہنچ چکی ہوتی ہے دوستو وہاں ڈائن سے بات کرتے ہیں وہی سے بتاتی ہے کہ تمہیں مجھے سترہ سال تک پہلا لیج رکھا تم نے ایسا کیوں کیا اور دوستو وہاں سمجھا کے ہے کہ جو عورت ہے یا ایک پاگلہ اس نے اپنی منترس تھیتی اس دارنے کے لئے اسے اپنے پاس رکھا ہے تاکہ وہاں کسی سے بات نہ کر سکتے اسے پیرا لائج رکھا تاکہ وہاں باہر نہ جا سکے دوستو جو ڈائن ہوتی ہے اسے اپنے ایک لیکوڈ دیتی ہے کہ تاکہ اس کی آداز چلی جائے وہاں کے لئے لیکوڈ بنانے لگتی ہے دوستو جو وہاں پر چولی ہوتی ہے وہاں جب انجیکشن بھر رہی ہوتی ہے تو اسے دیکھ لیتی ہے اور وہاں اسے کہتی ہے کہ میں یہاں لیکوڈ نہیں دینا چاہتی دوستو وہاں اپنے آپ کو ایک روم میں وہاں پر لوگ کر لیتی ہے اس کا دروازہ پوری طرح سے لوگ ہو جاتا ہے اور دوستو جو ڈائن ہوتی ہے وہاں باہر رہ جاتی ہے اور دوستو اس روم میں بہت ہی دوائیاں رکھی ہوتی ہے اور وہاں پر ایک خطرناک لیکوڈ بھی رکھا ہوتا ہے اور دوستو جو ڈائن ہوتی ہے اسے دیکھ لیتی ہے اور وہاں مجبوراں اسے چولی کو لے کر ہوسپیٹل میں آنا پڑتا ہے اور جو ہوسپیٹل لے کر دوکٹر ہوتے ہیں وہاں ایک پمپ کی سہتہ سے دوستو اس کے اندر کا جو لیکوڈ خطرناک بیکٹیریہ ہوتا ہے اسے اندر سے نکال لیتے ہیں تاکہ وہاں بات سکتا ہے اس کی جان بچ بھی جاتی ہے اور وہاں ہوسپیٹل میں اب جو ڈائن ہوتی ہے وہاں دوکٹر سے چھٹی لینے کے لیے کہتے ہیں تاکہ وہاں یہاں پر کسی کو اس کی سچائی نہ بتا سکے دوکٹر ہوتا ہے اسے کہتا ہے کہ یہاں ایک ہتم ہتے کوشش کی گئی اس لیے ہمیں پہلے پولیس ناچ کرنے ہوگی پھر ہم اسے چھٹی لیں گے دوستو اور یہاں پر ڈائن موکے کا فائدہ اٹھاتی ہے جب اس کے روم میں کوئی نہیں ہوتا تو دوستو وہاں جو چولی ہوتی ہے اس کی آکسیجن کو ہٹا کر اس کے موہ سے جو پمپ ہوتے ہیں اسے نکال کر اسے ایک ویل چیئر پر بٹھا کر دوستو وہاں سے بھاگنے لگ دی ہے دوستو جو اسے ویل چیئر پر جو اولی ہوتی ہے اس کی ستیتی اتنی خراب ہو چکی ہوتی ہے کہ وہاں اب بول بھی نہیں سکتی پر دوستو وہاں سب کے بیچ سے اسے لے کر وہاں پر بھاگ جاتی ہے پر دوستو جب نرس اس کے روم میں آتی ہے تو وہاں چولی وہاں پر نہیں ہوتی اور وہاں دیکھ کر اب سیکورٹی ایک اولیٹ کر دیتی ہے کہ یہاں پر چولی ہے نہیں وہ پوری سیکورٹی دوستو جو ڈائن ہوتی ہے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے اور جب ڈائن سیڈیوں پر جاتی ہے تو وہاں سے وہاں سیڈیوں سے ویل چیئر کو نہیں لے جا سکتی ہوتی ہے دوستو وہاں وہاں پر گر جاتی ہے اور دوستو جو چولی ہوتی ہے اس نے پہلی بار وہاں پر اجادی کا سانس لیا ہوتا ہے کیونکہ اس کی موم نے سترہ سال تک پیرا لائز رکھا اس نے سب کچھ پولیس کو بتا چکی ہوتی ہے اور دوستو اب ہمیں سین کٹ ہو کر سات سال بعد کا دکھایا جاتا ہے کہ جہاں پر جو چولی ہوتی ہے اپنی موم کو ملنے کے لیے ایک جیل میں آئی ہوتی ہے اور دوستو جو چولی ہوتی ہے اب وہاں اپنی جو ٹانگیں ہوتی ہیں اس پر چل بھی سکتی ہے اور دوستو اب وہاں اپنے اصلی ماباب کو ڈھونڈ چکی ہوتی ہے اور اس کی سادھی بھی ہو چکی ہوتی ہے اور اسے ایک دو سال کا بچہ بھی ہوتا ہے اور دوستو وہاں اپنی موم کو ملنے کے لیے یہاں پر آئی ہوتی ہے وہاں اسے بتانے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ میں اب بلکل چل سکتی ہوں دوستو جو اس کی موم ہوتی ہے جو چولی ہوتی ہے وہاں جو کیپسول اسے دے رہی ہوتی ہے وہاں اپنے اندر اسے چھپا کر یہاں پر لائی ہوتی ہے اور دوستو وہی جو وائٹ اور بلیو کا لئے کا کیپسول ہوتا ہے وہاں اپنے اندر سے نکالتی ہے اور دوستو اپنی موم کو یہاں پر دے دیتی ہے تاکہ جو اس نے اس کے ساتھ کیا ہے اب اس کی موم کو وہاں پارلائیز رکھنا چاہتی ہے دوستو یہی سو مووی کا دی اینڈ ہو جاتا ہے اور ہمیں آج کیسی لگی آپ کو مووی کریپہ مجھے کمینٹر بوکس میں کمینٹر کر کے تو یہ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب جرور کیجئے چلیے تھینکو